ایک بہت بڑی نیکی کو بہت احتمام سے بیان کیا ہے وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اس کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر تذکرہ ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ جو اہل ایمان ہیں شکر گزار ہیں وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں یعنی جس کے لئے کھانا مشکل ہے یہ تین وہ طبقے ہیں جن کے لئے کھانے کا حصول مشکل ہے تو مطلب یہ کہ جو غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا خریدنے کے تو ایسے لوگوں کو کھلاتے ہیں قرآن مجید میں ایک اور مقام بے فرمایا وَمَا أَذَرَاكَ مَلْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ یہ اسلام کی گھاٹی کیا ہے ایک دشوار گھاٹی ہے جس سے تمہیں گزرنا ہے تو یہ گھاٹی ہے کیا فَكُّ رَقَبَةٍ غلام کو آزاد کرنا اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ شدید بھوک کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَ جس کو بھوک نے زمین سے لگا دیا ہو ایسے بھوکوں کو کھانا کھلانا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے ابن آدم میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھلایا نہیں اور میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پلایا نہیں تو انسان کہے گا اللہ تُو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے اور تُو دے کیا پیاس اور پانی کی ضرورت تو اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تُو نے اس کو نہیں کھلایا فلاں پیاسا تھا تُو نے اس کو نہیں کھلایا تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی غریب مسکین کو تلاش کر کے اس کا پیٹ بھرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن آج کل ہوتا کیا ہے کہ جو پیشاور بھگاری ہیں جن کا کام ہی مانگنا ہے رمضانوں میں تو آپ کو دیکھیں یہ بہت بڑا بزنس بن گیا ہے باقاعدہ دوسرے شہروں سے بسیں بھر بھر کے بھگاریوں کی آتی ہیں تو ان کو کھلا دیتے ہیں لوگ یہ پہلے ہی مسٹنڈے ہوتے ہیں کھا کھا کے پھٹ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اور حرام کھا کھا کے جو ہے نا ان کو ویسے ہی ان کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے تو تھوڑی تحقیق کر لینی چاہیے کہ جس کو کھلایا جا رہا ہے یہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے دیکھو جو مانگنے والا نہیں ہے اس کو تو اگر کھلا دیا تو مستحق نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ زیادہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے بھی کھا سکتا تھا تلوہ آپ نے بھی کھلا دیا ایک ہدیہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے لیکن جو بھگاری ہے نا بھگاری مستحق نہیں ہے پیشاور ہے اس کا کام ہی ہے یہ اس کو کھلائیں گے تو اس کی عادت بھی بھگاڑنی ہے اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو محروم بھی کرنا ہے لیکن اتنا تو کسی کے پاس نہیں ہوتا نا کہ سبی کو کھلاتا رہے تو وہ تو سیلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ کس کو کھلانا ہے کس کو نظر انداز کرنا ہے تو اس لیے تھوڑی سی حمد کر کے انسان چل پھر لے دیکھ لے کہ کون مستحق ہے کہیں کوئی نظر آ جائے اس کو کھلا دے میں ایک دفعہ ہوتل پہ کھانا کھا رہا تھا تو دو عورتیں آئیں ایسے غریب مسکین لگ رہی تھی ایسے بیچاری وہ بن گناہ کہ جیسے کبھی زندگی میں کبھی روٹی دیکھی نہیں ہے انہوں نے مجھے بڑا ترس آیا میں نے ہوتل والے کو کہا کہ دو سالن پیک کر آکے ان کو دے دو ہوتل والے کا تو کام تھا اس نے دے دیا میں جب کاؤنٹر پہ پیسے دینے گیا تو اس نے کہا ان کا یہی کام ہے یہ دونوں سالہ نے انہوں نے آگے لے جا کے بیچ دی ہیں اب دوسرا کسٹمر آئے گا نا تو اس کے سامنے ایسے کھڑی ہوں گی جیسے زندگی میں کبھی روٹی دیکھی نہیں تو ان کا یہ صبح سے لے کے رات تک یہ بزنس ہے تو یہ بھیکاری بڑے کمبخت ہوتے ہیں بڑے بغیرت ہوتے ہیں سوائے کوئی ہزار میں دو چار کے سب کو میں نہیں کہہ رہا کچھ مستحق ہوتے بھی ہیں لیکن میرا تجربہ یہ ہے مشاہدہ یہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے بغیرت ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس شخص نے جس کے پاس کھانے کو روٹی تھی اور اس نے بھیگ مانگی قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے زلیل کیا ہے مخلوق کے سامنے زلیل کیا اپنے چہرے کو قیامت میں اللہ اس کے چہرے سے گوشت چھین لے گا زلیل کر دے گا اس کے چہرے اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس دو وقت کا کھانا ہے بالفعل ہے یا بالقوہ بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ہے بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ ہے نہیں مگر اتنی بازوہ میں طاقت ہے کہ دہاڑی لگا کے کما سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھیگ مانگنا حرام ہے سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں ایسے شخص کے لیے بھیگ مانگنا حرام ہے آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھیگ مانگی جا رہی ہے تو کوئی واقعی مستحق ہو مانگنے والا تو اس کو تو دینا چاہیے بعض واقعی مستحق بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں عام طور پر ایسے ہی گھوم رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے خود تلاش کر کے کسی بھوکے کو کھلانا آج کل لوگ تلاش نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی ٹینشن کون پالے ایک چھوٹا سا اصول ذابطہ بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی جوان آدمی نظر آئے نا بھیک مانگتا ہوا تو اسے کھانا نہ کھلائیں نہ روٹی دیں اسے بولیں آؤ میں تمہیں کام دلاتا ہوں ایک دن دھیاری ہے تو میں پانچ سو روپے شام کو دے دوں گا تو وہ بھاگ جائے گا ممکن ہے تھوڑا سا دھوکہ دینے کے لیے آئے اور کہے کیا کام ہے مجھے بتاؤ تو آپ ذرا اس سے کچھ کام کروائیں تو وہ اگر کرنا شروع کر دے اور شام تک کر لے اس کا مطلب ہے مستحق ہے پھر پانچ سو نہیں آپ اس کو ہزار دے دیں لیکن یہ بھاگ جاتے ہیں یہ بڑا تجربہ ہے یہ تو دیکھو یہ حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی آئے اور سوال کیا آپ سے مانگا آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں کہا کچھ بھی نہیں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں تو فرمایا کہ جاؤ کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے اٹھا کے لے تو وہ ایک ہے نا وہ دو درہم تھے ان کے گھر میں یا ایک درہم تھا نہیں ایک درہم لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس سے وہ کلھاری کا جو ہوتا ہے نا وہ آگے کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہیں وقہ میں تو وہ کلھاری کا وہ لے آئے جو اسے کاٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستہ اپنے ہاتھ سے لگایا اور ان صحابی کو کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کٹو اور بیچو ابھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس وہ ایک درہم تھا اس سے وہ گلہاری خرید لی تو وہ گئے جنگل سے لکڑیاں کٹی بیچتے رہے شام کو جب آئے تو دو درہم تھے بلکہ وہ نہیں گھر سے ایک تھال لے کر آئے پیسے بھی نہیں تھے تھال لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ میں نیلام کی کہ کون ہے جو ایک درہم میں خریدے گا کون ہے جو دو درہم میں خریدے گا نیلام کر کے ان کو کلہاری خرید کے دی تو وہ لے کر آئے اور پھر دو درہم ایک درہم کے دو درہم ہو گئے دو درہم کے چار درہم ہو گئے اس طرح انہوں نے کمانا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا آپ کے پاس بھی کوئی بھیکاری آئے نا اسے بولیں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے لے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے کیسے کمانا ہے اسے کچھ طریقہ سکھا دیں نہیں تو کم اس کم اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مخلص ہے واقعیتاً یہ محتاج ہے طبیت و محنت کے لئے تیار ہو گیا تو اتنا پتہ چل جائے گا تو یہ بہت بڑی عبادت ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا مگر آج کل جو کھلایا جا رہا ہے یہ بھوکے نہیں ہیں یہ بھوکے نہیں ہیں یہ پیڑ بھروں کو کھلائے جا رہا ہے تو اس لئے تلاش کر کے بھوکوں کو کھلائے کریں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ جب کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں جو اس کی مستحق ہے تو مستحق آدمی کو پھر اس کی حیثیت سے زیادہ دینا چاہیے جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ واقعی مستحق ہے تو ضرورت تو اس کی دو روٹی سے پوری ہو جائے گی پیڑ بھر جائے گا لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جس آدمی کے پاس دو روٹی کے پیسے نہیں ہیں اگر اسے دو روٹی کھلا کے اضافی پیسے بھی کچھ دے دوں ضرورت تو دو روٹی کی ہے لیکن اتنا مستحق ہے تو زیادہ پیسے دے دوں تو یہ بہت ثواب کی چیز ہے اللہ تعالی نے اس کی ترغیب دی ہے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو بھائی دین کا یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس پر بہت خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں اور نہ کھلانے پر وعیدے بھی ہیں کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکہ سوتا ہے تو آج کل تو بڑی مشکل سے ایسے پڑوسی ملتے ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں اللہ نے سب کو مال ایسا دیا ہے پڑوسیوں میں نہیں ہوں دردر تلاش کرنا چاہیے لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بھوکے سوتے ہیں ان کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتنا استغفروک وانتو بولی